سلام علیکم دوستو آپ نے یقیناً بیک کاٹنی بھی اچھی طرح سے سمجھ لیے ہوگی اور فرنٹ جو ڈرائنگ کیا وہ بھی اچھی طرح سے سمجھ لیے ہوگا اس میں ہم نے آر مہور کے لیے جو فگر لیے تھے وہ بھی آپ نے دیکھی ہوں گے ایک نظر پھر دیکھ لیتے ہیں اور پھر اپنے لیے بازو ڈرائنگ کرتے ہیں دوستو ہمیں فگر ملا ہے ساتھ انچ ایک ستر اور سوہ نو انچ ایک ستر گولے کے لیے اور پونے آٹھ انچ ہمیں تار کے لیے ملا ہے تو چلیں دوستو اب ہم اپنا بازو ڈرائنگ کرتے ہیں اور یہ فگر ہمیں چاہیے اس میں سے ہم اپنے یہ فگر لیتے ہیں کیسے لیتے ہیں آپ اس کو فالو کر لیں یہ اوپر والی سائیڈ ہے دوستو اوپر کپڑا برابر ہونا چاہیے فالتو نہیں ہونا چاہیے اتنا وہ ادھر سے ایک انچ جو ہنا ہٹا ہوا ہو ایسے اس کو سیدھا لائن لگا لیے ہیں دوستو اب یہ فگر جو ہمیں یہاں سے ملا تھا یہ سات انچ ایک ستر یہاں سے ہمیں یہ ڈیڑھ انچ والے نشان پر سات انچ ایک ستر کا یہ فگر ملا تھا دوستو یہ سات انچ ایک ستر جو ہمیں فگر ملا اس میں ہمیں ایک انچ جمع کرنا ہے ایک انچ جمع کریں گے تو دوستو یہ آٹھ انچ ایک ستر ہو جائے گا اسی طرح ہر گولے کا ہوگا جو بھی بازو آپ کاٹ رہے ہوں گے جو ہمیں یہ والا فگر ملے گا تو اس میں ایک انچ جمع کر کے تو ایسے سات انچ ایک ستر ہمیں ملا تھا ایک انجمہ کی آٹھ انچ ایک ستر اس میں سے ہم نے پھر ڈیڑھ انچ مائنس کر دینا ہے یعنی جو ہمیں فگر ملے گا یہاں سے اس میں ہم نے ایک انجمہ کر دینا ہے تو اس کوٹ کے لیے ہمیں سات انچ ایک ستر ملا تھا تو ایک انجمہ کی آٹھ انچ ایک ستر ہو گیا اور ڈیڑھ انچ اس میں سے مائنس کرتے ہیں اب یہ جو ڈیڑھ انچ ہم نے یہاں پہ لیا ہے وہ ہی ڈیڑھ انچ ہم یہاں پہ واپس کر کے یوں نشان لگا دیں گے دوست اب یہ ہمارا آدم ہول کے لیے بریکٹ جتنا لگا ہوگا جس سائز کے کوٹ کے لیے جو بریکٹ لگا ہوگا بازو کا بریکٹ بھی ہم نے اتنا ہی لگانا دوستو یہ نو انچ اور یہاں سے بھی نو انچ پہ نشان لگا رہے ہیں دوستو اور اس میں سے پھر ایک انچ لیس کر لینا ہے ایک انچ لیس کرنے کے بعد ہمارے پاس آٹھ انچ بچا تو آٹھ انچ کو آدھا کیا تو چار انچ پہ نشان آگیا دوستو اسی طرح جو ہے نا یہاں پہ بھی چار انچ اور اس چار انچ کو پھر ہم نے آدھا کرنا ہے تو آئے گا دو انچ ایسے ایک نشان لگا لینا دوستو اور پھر یہ جو ڈیڑھ انچ کا ہم نے نشان لگایا یہاں سے ہم اپنی بازو کی لینٹھ لے رہے ہوں گے دوستو سلیو لینٹھ ہے اس کی تیز اس میں سے آدھا انچ کام کر لینا ہے جو سلیو لینٹھ ہوگی اس کو اپنے یہ والے نشان سے رکھ کے تو آدھا انچ کام کر لینا ہے میرے دوستو ساڑھے بائیس تیز بازو ہے تو آدھا انچ کام کیا ساڑھے بائیس اور اس طرف سے پورا نشان لگانا تیز انچ پہ ٹھیک ہے میرے دوستو اب ان کو سیدھا کر لیں گے سینٹر والے نشان کو سینٹر والے نشان کی ساتھ سیدھا کر لیں گے اب یہاں پہ ہم ایک انچ کا بریکٹ بنا رہیں گے اور یہ جو کون ہے اس کونے سے اس کو اپنے اس نشان تک ایسے ہم سیدھا کر لیں گے دوستو اور پھر اس نشان سے یہ جو پہلا نشان ہے اس سے آگے ڈیڑھ انچ پہ ایک نشان لگا لیں گے دوستو ایسے اب یہ کیونکہ ہم نے چھتیس چھاتی کا آرمول کے لیے بریکٹ ڈرائنگ کیا ہوا ہے گولہ ہم اس کو تینتیس چھاتی کو چھتیس سائز کا ڈال رہے ہیں دوستو تو اب یہاں پہ ہم نے اس لائن سے لے کے یہاں تک چھاتی کا چھتا حصہ دینا ہے تو چھتیس کا چھتا حصہ میرے دوستو آئے گا چھے چھتیس چھے چھتیس چھے چھتیس دوستو یہ پرفیکٹ نالج ہے پرفیکٹ میٹھٹ ہے ابھی اس کو ہم اپنا یوں کر کے ہلکے ہلکے نشان لگائیں تاکہ راؤنڈ بنانے میں آسانی ہو اور یہ جو ہم نے سیکس کا نشان لگایا اس نشان تک اس کو ہم نے ٹائرگٹ کر کے ایسے کرب میں جانا ہے دوستو یہ خوبصورت شیف دینی ہے یقین ہے نا آپ کو اچھے سے سمجھ آگئے گی اور یہ ڈیڑھ انچ والے نشان سے یہ جو ایک انچ کا یہ نشان لگایا دوستو یہاں تک ہم نے اس کو کھڑا بلکل نہیں ڈالنا جیسے ہمارا یہ ہول آ رہا ہے ایسی جو ہے نا اس کی شیپ آئے گی یہ یوں اپنا ایک خوبصورت سا نشان لگا لیں گے دوستو سوا انچ کی اس میں نام ہوگی دوستو سوا انچ کی یہ سوا انچ نام کے لیے ہم نے نشان لگا دیا یہ یہاں سے یہاں تک جو ڈیڑھ انچ ہے یہ جو ٹکا لگا ہوا ہے ٹکے سے در ڈیڑھ انچ نشان لگایا ہم نے اتنے ایریے میں یہ ہمارا کور ہو جائے گا جس سے آگے جو ہم نے ناپا ہوا ہے یہ سوا نو انچ ایک ستر ہے سوا انچ یہ نام چلی گئی تو اب یہ حصہ دوستو ہم ناپ لیتے ہیں یہ ہمیں سوا نو انچ اور ایک ستر چاہیے میرے دوستو اس کو ساتھ ساتھ ایسے ناپ لینا اس کو ایسے ساتھ ساتھ ایسے ناپ لینا میرے دوستو یہ آئے رہا ہے پونے داس انچ یعنی سوا نو انچ ایک ستر ہمیں چاہیے یہ سوا نو انچ ایک ستر ہمیں چاہیے تو اب یہ تین ستر بڑھ گیا ہے تو تین ستر بڑھ گیا ہے تو اب یہ تین ستر ہم کیا کریں گے دوستو یہ تین ستر ہم تال میں سے شارٹ کر لیں گے اب یہ ہمارا پونے آٹھ ہارا نا تو یہ آ جائے گا سوا سات انچ اور ایک ستر کتنا آ جائے گا دوستو سوا سات انچ اور ایک ستر یوں ہم اپنا تال اور یہ گولہ جو ہے نا اڈجسٹ کر رہے ہیں یقینا آپ کو اچھے سے اتنے حصے کی سمجھ آگئی ہوگی دوستو اب یہ جو ہم نے لائن لگائی ہے اس سے ایک انچ اوپر ایسے انچی ٹیپ ٹڑھا لینا ہے اور اس نشان تک ناپنا ہے یہ ساڑھے اٹھارا ہے ساڑھے اٹھارا کا آئے گا آدھا سوا نو تو اس میں سے ایک انچ مزید کم کرنا ہے تو سوا آٹھ انچ پر نشان بنا دینا ہے یعنی اس سے ایک انچ اوپر ایسے انچی ٹڑھا کے رکھ کے اس کو ناپنا ہے جو پگر آئے گا اس کا آیا ساڑھے اٹھارا اس کو آدھا کیا سوا نو ایک انچ اس میں سے کم کیا تو سوا آٹھ پر نشان لگا دینا ہے دوستو کونی کے لیے اور ادھر سے بھی ایک انچ اوپر ٹڑھا کے تو یہ سوا آٹھ انچ پر نشان لگا دینا ہے دوستو اب اس کو پونی انچ کم کرنا ہے اندر ایسے نشان لگانا ہے ایک اوپر سے ہم نے نو رکھا ہے تو یہاں سے ہم اس کو آٹھ رکھ رہے ہوں گے دوستو اور یہاں سے ہم اس کو ساڑھے چھینج رکھ لیں گے یعنی یہ ڈیڑھ ایک انچ کم ہو رہی ہوتی ہے اس سے نو آٹھ اس کے بعد یہ ساتھ آنا چاہیے تھا ساتھ کی جگہ ہم اس کو ساڑھے چھینج پر نشان لگا دینا ہے دوستو لقیناً آپ کو اچھے سے سمجھ آگئی ہوئی اور ان کو سیدھا کر دیتے ہیں اس نشان کو اس نشان کو اور اس نشان کو ایسے ہم نے ٹرگٹ کر کے ایک خوبصورت سی شیف دینے ہوتی ہے دوستو اور اسی طرح اس کو یہاں پہ ہم نے اسے شیف دے دیتے ہیں اس نشان تا یہاں پہ بھی ایسے ڈیڑھ انچ کا نشان لگا لیں گے دوستو یہاں پہ بھی ڈیڑھ انچ کا نشان لگا لیں گے یہاں پہ بھی ڈیڑھ انچ کا نشان لگا لیں گے تال کے لیے اور پھر ان کو بھی ایسے شیف دے دیں گے دوستو اب اس کو کٹ کر دیتے ہیں اب اس کو کٹ کر دیتے ہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا فون نمبر دینا یا ایڈریس دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن پھر آپ لوگ بہت زیادہ ہیں ماشاءاللہ سبکرائیور تو صاحبے فون کریں گے تو میں خود بھی کام کرتا ہوں پھر میرا میں تو اپنے کام سے چلا جاؤں گا دوستو ڈرائنگیں مکمل ہو جائیں تو انشاءاللہ آپ کو ضرور رہنا میں اپنا سیل نمبر رہنا دوں گا حسد کو ابھی سب لوگ ڈرائنگوں پر دیان دیں تاکہ ہم جلدی بہتر ہو جائیں اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں تو یہاں سے دوستو چار سوا چار ساڑھے چار ہنگ تک ایسے اگر آپ نے سائیڈ میں تل پٹ والی گلفی رکھنی ہے کاج بٹن بنانے ایسے چڑائی میں پیس آپ چھوڑ دیں گے دوستو سائیڈ کی یہ سلائی جو ہم نے یہ نشان لگایا ہوئے یہ اپنے پورے سکس پر لگایا ہوئے دوستو سلائی مارجن ہم نے یہ اس میں آدھائیں دے رہے ہیں ہم یہ سلائی مارجن دے رہے ہیں لازمی آپ نے اس کو علیدہ سے ایسے کٹی کرتا اور ادھر سے اس لائن پر اس کو ہم نے کٹ کر رہے ہیں دوستو اور ایسی ایک ٹکہ ہم نے یہاں پر دے دینا ہوئے ہم نے یہاں پر دے دینا ہوئے ہم نے یہ بیک پر نشان لگایا تھا تین اچ پر تو اب اس نے تین ستر ہم مزید ایڈ کر دیں گے دوستو یہ یہ نشان کینسل ہوگیا ہے یقین ہے نا آپ کو اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی دوستو ابھی گولہ لگاتے وقت یہ ٹکہ جو ہے نا اپنے اس ٹکے پر آ جائے گا آپ لوگ یہاں پر مارکہ بھی اٹھا سکتے ہیں یہ ٹکہ اپنے ٹکے کے ساتھ برابر آ جائے گا دوستو یوں اور یوں ہمارا یہ گولہ یہاں سے لگنا شروع ہوگا وہ سوائنس کی اس میں نم آکے تو یہ جو ہے نا آگے مکمل آئے گا انشاءاللہ تعالی تو چلیے آپ دوستو اس کا تار کاٹ لیتے ہیں اب ہم نے اسی طرح باقی پیس جو ہے نا اس کی اوپر اس گولے کو رکھ رہنا دوستو اور اسی طرح اپنی شپٹی اس پر ایسے رکھ رہنی ہے ایسی نشان پر اور تال کے لیے اپنے لیے ہم نشان لگا رہے ہوں گے دوستو یوں ایک نشان ہم نے نشلے کپڑے پر لگا دیا اس کو ہم نے یوں ایسے سیدھا کر دیا اور اس کے ساتھ بھی ہم ایسے ہلکے ہلکے نشان لگا لیں گے دوستو اصل چیز اس نے نین گولا ہوتا ہے تال جہانا ہم نے خود ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے جتنا ہمیں چاہیے ہوتا ہے جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے اور ایک نشان یہ بھی لگا دیتے ہیں دوستو ایسے اس کو اب ہم کھاٹ لیں گے شیب میں ایسے دوستو اب یہ کارمر کو اس پر لائیں گے ایسے یہ ہم نے اپنا کارمر اس کے ساتھ برابر کر دیا دوستو اب اس کو جو ہم نے نشان لگایا ہوا تھا اس پر لے آئیں گے دوستو ابھی اس میں یہ سمجھنے والا ہے کہ ہمارا تال جو ہے وہ ہے سوہ ساتھ انچ ایک ستر آدھا انچ سلائی مالجن تو یہ ہو گیا جو ہے ستر کم آٹھ انچ اور آدھا انچ جو ہے اس میں ہم نے نم کے لئے دینا ہے تو یہ سوہ آٹھ انچ ایک ستر جو ہے دوستو ہمارا تال ہمیں چاہیے یہ کونی والا جو نشان ہے اس پر ایسے ہاتھ ساتھ لینا ہے اور اس کو ایسے اندر چلانا ہے ایسے اور یہاں پر نشان کر لینا ہے اس کو نئے سلسے ایسے ہلکی نشان لگانے ہیں تاکہ اگر اس کو مزید چھوٹا کرنا پڑے یا بڑا کرنا پڑے تو نشان مٹانے میں آسان ہی ہوں دوستو یہ اب یہ ساڑھ ساتھ آ رہا ہے تو اس کا سنٹر کا بڑا خیار رکھا جاتا ہے پونے چار اس کا درمیان ہو گیا دوستو وہ یہ اس کو جہنا ایسے نشان کر لینا ہے اب اس کو یوں بہت گہری شیپ بھی نہیں دینے یوں بہت مچی شیپ بھی نہیں دینے ان کی درمیان میں سے ایک شیپ لینی ہے ایسے ایسے ہلکی نشان لگانے ہیں تاکہ دوبارہ اگر مٹا کے ڈرینک کرنی پڑے تو آسانی ہوں ہمیں اب ہمیں تیار روزنگ سمیت سو آٹھ ہنچ اور ایک ستر پیس چاہیے اتنا ایرویا چاہیے دوستو اس نشان سے ہم ناپنا شروع کریں گے یہ سو آٹھ ہنچ اور ایک ستر آ گیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً پونہ ہنچ جو ہے بڑا ہے تال تو اس نشان سے ہم پونہ انچ اندر ایسے ایک نشان لگا لیں گے اور اس کو دوبارہ سے ادھر ہی ایڈجیسٹ کریں گے میرے دوستو تو یوں جو ہے نا ہمارے تالوں کی جو ہے نا یہ یہ اس حساب سے تال لیے جارے ہوتے ہیں یقیناً آپ کو اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی اب یہ انشاءاللہ تعالی اپنے نشان پر دول آئے گا دوستو یہ نشان کینسل ہوگی ہے یہ آگے سات ہی اس کا آدھا آیا ساڑھے تین اسی طرح پھر اس کو یہ نشان کیا اور اب اس کو ہم ناپ لیں گے دوستو سو آٹھ ہنچ اور ایک ستر یہ سو آٹھ ہنچ اور ایک ستر یہ سو آٹھ ہنچ اور ایک ستر یقیناً آپ کو اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی میرے دوستو اب اس کو کٹ کر لیتے ہیں یہاں سے پھر ہم تھوڑا سا باہر نکل جائیں گے ایسے اور اوپر بھی جیڑھ اینج جو ہیں ایسے پالتو فپرہ چھوڑ دیں گے سائیڈ میں اینچ سوا اینج دباؤ جب ٹرائی ہو جائے تو پھر اس کی ضرورت نہیں رہتی لیکن آپ لوگ رکھا کریں دباؤ اور یوں اس کو دوستو ہم نے کٹ کر لینا ہے اور یہاں پہ مارکہ بھی اٹھا سکتے ہیں آپ اور ٹکہ بھی لگا سکتے ہیں آپ آپ کو اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی آج کے سائز کی امید کرتا ہوں آپ انشاء اللہ تعالی اس کو اچھے سے سمجھ کے تو اپلائی کریں گے اور اس کے مطابق کام کرویں ہوں گے تو یہ چھوٹے سائز ہیں جن میں کمرے بہت چھوٹی ہو جاتی ہیں اسی طرح جب کمرے چھوٹی ہوں گی تو آپ نے پینلز میں سے پیس لینا ہے یعنی اوپر ہم نے پانچ انڈوزنگ ڈالی ایک کمر میں چار انچ اور ہٹ میں تین انچ یہ جب اس نے ڈاٹوں میں پیس جاتا ہے سائیڈوں میں سلائیوں میں جو پیس جاتا ہے تو اوپر چھاتی میں دو انڈوزنگ رہ جاتی ہے کمر میں بٹن اور کارڈ جتنی لوزنگ رہ جاتی ہے اور ہٹ میں دقریباً آدھا پونہ انچ لوزنگ بکایا رہ جاتی ہے تاکہ نیچے جو سکیٹر اور غیرہ ہو تو وہ آسانی سے ایزی سے بندہ اس کو دیان سکے گا تو آپ جہاں بھی ہیں کچھ رہیں اپنے کام میں دیان دیں اور اپنے کام میں محنت کریں اگر آپ کے ساتھ کچھ لوگ کام سیکھ رہے ہیں انہیں کام سکھانے میں جلی کریں میں اپنی ہر ویڈیو میں ریپلیسٹ کرتا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں ان تک اندر پچھا سکے ہم میں اپنا اندر آپ لوگوں ان تک پچھانے کی کوشش میں لگا ہوں کہ آپ کو یہ صحیح ڈرائنی اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے وہ آپ تک شیفٹ کر دی جائیں آپ کے ساتھ اگر کچھ سلائیوں والے لوگ کام سیکھ رہے ہیں تو میری آپ سے درخواست انہیں کام سکھانے میں جلی کریں تاکہ وہ جلی سے اپنے پیروں پر کھڑے ہوں تو انشاءاللہ اس سے نیکس ویڈیو میں چھتیس یا اٹھتیس تو چالیس کچھ ایسے سائز جو آنا انشاءاللہ جو بہتر سمجھ میں آ رہا ہوگا وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے تو تب تک کے لیے دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیال رکھیں بہت ساری دعاوں کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں لائک ضرور دیا کریں تو اس سے میری اوصلہ وضائی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تب تک کے لیے انشاءاللہ دیجئے اجازت اللہ تعالیٰ ہم سب کا حمین و ناصر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو